دنیا برک اندر کمانین لوگوں کے حق میں بنائی جاتے ہیں گلگیت پلکستان واحد کیتا ہے جس کے اندر جو بھی کمانین آتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بنائی جاتے ہیں اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ قانون اس طرح کہانا چاہیے تھا کہ مہارا اس کی رنجیت سنگھ کا اٹھار سو چالیس کے بعد گلگیت پلکستان کے جلالاکوں پہ قبضہ کیا تھا جیسے بلکستان کو انہوں نے قبضہ کیا تھا اسطور پہ کیا تھا گلگیت پہ کیا تھا یہ علاقے کہلا پہ انسانل علاقے یہاں پہ خالی سے یہ سرکار کا قانون ہے ان کو ایک تھی یہ پاس کرنا چاہیے تھا کہ یہ چونکہ رنجیت سنگھ کی اٹھار سو چالیس کی ڈائنسٹی بھی ختم ہو گئی لاہور دربار بھی ختم ہو گئی ڈوگروں کے یہاں پہ گلگیت بلکستان کی بھی یک انہوں نے انہوں نے سو چالیس کو نکال باہر کیا ستر سال میں یہاں پہ نہ ڈوگرہ ہیں نہ رنجیت سنگھ ہیں تو لہذا ان کے وہ کمانین ہم نے ریپیل کیا اور ان جو بلکستان کے اندر اور یہ گلگیت کے اندر اور اسطور کے اندر جو خالی سے سرکار کی نام پہ جو آرازیہ تھے وہاں کے پشتنی باشنگو کی ملکیہ تھے وہ اپنے رواجی کمانین کے مطابق آپس میں تقسیم کرتے ہیں یہ لکے کمانین لاتے ہیں اب انہوں نے ٹک نکل کرتی کیا کیا ہے کہ جی انیس سو اٹر کے بعد جو نوتوڈ رونز ہیں جن کا اطلاق دگر ڈسٹکٹس پہ ہوتا ہے اس کے اگر اس کو آرٹکل ٹوینٹی پڑھیں گے تو اس کے اندر اچھا لکھا ہے کہ اس کو ہم نے ریپیل کیا ویری نیکسٹ کلوز کے اندر لکھتے ہیں کہ انیس سو اٹر سے دیکھے ابھی تک جتنی انتقالات ہو گئی وہ ساری کانونی ہے اور انہوں نے اس کی گورنمنٹ کی لیند کی تاریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام تر ارازیات جو حکومت گلتی پلکستان کو آرٹ ہوئی ہو وفاقی حکومت کو آرٹ ہوئی ہو اداروں کو آرٹ ہوئی ہو آثارٹیز کو آرٹ ہوئی ہو یا کسی بھی شخص کو اگر آرٹ ہو گئی ہے تو وہ ساری کانونی انہوں نے مطلب اس کو جسٹیفائی کر کے لیگل ڈیکلیر کیا اب جگڑے ہی گلتی پلکستان کے اندر اس وقت انہوں نے آرازیات پہ ہیں جن کو خالصے سرکار کے انہوں نے نام پہ سرکاری اداروں کو آرٹ ہوئی ہوئی یا حکومت کو آرٹ ہوئی یا وفاقی حکومت کو آرٹ ہوئی ہے ان پہ عوام اور سرکار کے جرمیان مکنمات چل رہے ہیں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا میڈیا میں خانے اسی ہفتے کے اندر سرکرنگر کے اندر بہت بڑا ایک تنازہ سامنے آیا مقبونداز کا تنازہ آیا بے شمار اس قسم کے تنازہ تھے تو ان جو حضرات میں یہ کہ اس جو نام نیہا جو یہ بل جو آیا ہے اس وقت اس کے اندر ان تمام تر غیر قانونی انتقالات کو یہ پرٹیکشن دینے کے لیے لائے گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سورت کے اندر اگر یہ ایک پاس ہوتا ہے تو جو بھی لوگ جو بھی گلتی پلکستان اسمبلی کے اندر جو امران بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس سورت کے اندر اس کو اپاس کرتے ہیں تو یہ گلتی پلکستان کو کوئی عینی حقوق شکوک تو پہلے سے نہیں ملے تھے نہ ملنے ہیں جو رئی سے ہی زمینے ہیں یہ بھی اس پہ بھی باثر لوگوں کا یا مطلب قسم کے اداروں کا قبضہ ہوگا امام کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے تو اس میں ہمارے مدینیات بھی چلے جائیں گے ہمارے پہاڑ بھی چلے جائیں گے ہماری جو نگیاں ہیں یا دگر جو ہیں چراغہ ہیں ان سب سے بھی ہم نے جانا ہے لہٰذا اس پہ گلتی پلکستان میں قومی سطح پہ بہت ہی ایک سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپر ایک ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے وہ کلاسے بھی میرے گزارش یہ ہے کہ اس ایکٹ کو آپ پڑھیں جو بل لائے ہے یہ پاس ہونے سے پہلے اس کو پڑھیں اس کے اوپر کانسنسز کریں اور ایسے ہماری گزارش یہ ہے یہ گلتی پلکستان اسمبلی کے میمبران سے اس قانون کو پہلے پڑھیں ہاں یہ پڑھیں بنا اگر کوئی بھی اس طرح کی کانونسازی کریں گے تو گلتی پلکستان میں یہ بہت ہی ایک انریسٹ کیاوز اور انارکی کی قفیت یہ کرے گا اور یہ ریاست کی مفادمی بھی نہیں ہے لوگوں کے بھی مفادمی نہیں ہے اور اس سے گلتی پلکستان میں بہت ہی ایک پندورا بکس کھلے گا اور اس میں بہت سارے مسائل جنران لیں گے اور دوسری بات یہ ہے گلتی پلکستان کے اسمبلی کے میمبران کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ گلتی پلکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ زمینوں پہ کانونسازی کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے تو آپ جو بھی کارز لائیں گے تو بغیر پڑھیں اٹھا آپ لگائیں اس کے اوپر تو آپ پہ فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس قانون کو پڑھیں اور عمام کے حق میں کانونسازی کریں میں جلگیزر کے جو ہمارے نمائندے ہیں نواز خان ناجی ہیں ہمارے سپیکر نظیر صاحب ہیں اور گلام احمد صاحب ہیں اسے میں گزارش کروں گا کہ اسے کو پڑھیں اگر ہماری گلتی پر اس ڈسٹرک کے اندر کوئی بھی خانی سرکار آرازیات نہیں ہیں اگر اس قسم کا کوئی بھی عوام دشمن ایک لے کے ہماری اگر آرازیات تو آپ سرکار کی ملکیت ڈکلیئر کریں گے تو پھر آپ کے لیے ہم جگتن کر دیں گے اور آپ کے خلاف آئی تک ہم کھنٹ کے نہ ہم سرکار کے خلاف آئے ہیں نہ ریاست کے خلاف آئے ہیں نہ ہم نے نمائندو کے خلاف آتی ہے جس دن ہم اس طرح سیاست شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے جگتن ہوگی یہ میری خصوصی پیغام ہے گزار کے نمائندوں کے لیے باکستان کے اپنے رواجی قوانی نے انظر اگر کے اپنے رواجی قوانی نے گلگیت کے اپنے رواجی قوانی نے گزار کے اپنے رواجی قوانی نے تو لیاز اس سے اندر واضح طور پہ لکھنا چاہیے کہ یہ جو امپارٹیبل لینز ہیں جس کے اندر پہاڑ ہیں چراغہ ہیں یا وہاں کی مدینیات ہیں نگی نالے ہیں یا اس قسم کے قابل تقسیم اگر کوئی کامل ان کی لینز ہیں تو ان کو کامل ان کو کامل کی ملکیت قرار دینے کی وجہ ہے چونکہ جو آم سے جو لاکوک اندر کامل کی کوئی خالصہ سرکار آرازیات نہیں ہے بلکہ وہاں کی پشتنی پاشنگو کی آرازیات ہیں تو لہٰذا یہ اس میں واضح طور پہ لکھنا چاہیے کہ جن جن دسٹک کے اندر خالصہ سرکار آرازیات نہیں ہیں وہاں کے وہ کشتنی پاشنگو کی کامل ملکیت ہیں اور رواجی کمانیوں کے مطابق ہر علاقے کے لوگ اپنی کسٹمر رواج کے مطابق وہ خود سے اپس میں تقسیم کریں گے نہ کی کوئی ایک کلیکٹر ان کو ایک شرائع کی بنیاد کے وہ سنت ملکیت دے گا اور وہ سنت ملکیت تقسیم کرے گا اس سے بہت بڑے فساد کریئٹ ہوگا تو لہٰذا اس کا حل یہ ہے اور تھرڈ اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنے سب جوڈیس مقدمات ہیں مثال کے طور پر عدالت کے اندر چلمس داز کا کیس ہے یا اس طرح جتنے بھی مکنون داز کا ہے یا سرفرنگا کا ہے اس پر ہم لوگ کسی شہر کے بچے نے مجھہرت ہوتی ہے کہ یہ ایکٹ کس عرصتوں نے یہ بنایا ہے جس کو بیسک کمانین کا بھی علم نہیں ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اندر حکمتی کمیٹی بیٹھی گئی ان فرقین کے درمیان آرمیٹریشن کرائے گی مثال کے طور پر سرکار کے خلاف اگر کوئی کیس ہے کسی فریقی کسی گاؤں کے لوگوں کی ان کے درمیان وہ آرمیٹریشن پر کہیں گے اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرمیٹریشن ہم نہیں مانتے ہیں تو کمیٹی حکومتی کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کوڈ میں اپنا فیصلہ جوان کرائے گا تو عدالت ان کے فیصلہ ماننے کی پابند ہوگی یہ بنیادی انسانی نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ جس آرمیٹریشن ایکٹ کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کو شاید انہوں نے پڑھا نہیں ہے اس کے بھی خلاف ہے آرمیٹریشن لاؤز اس صورت میں اپلایے ہوتے ہیں جب دونوں فرقین راضی ہو تو جب کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو ایک سرکاری کمیٹی اس کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتی ہے اور عدالتوں کو کیسے وہ اپنے اس فیصلے کا پابند کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہتے ہیں کہ کریکٹر صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے تو آپ آئیں گے کمیشنر صاحب کے یا اس انگیار میں جائیں گے اس کا فیصلہ فائنل ہوگا آپ سوال عدالت کے اندر نہیں جائیں گے اب اندازہ لگائی ہے اگر ڈی سی کے ساتھ کوئی بھی گاؤں کے لوگوں کا تنازہ ہوتا ہے تو اللہ مالا ڈی سی چونکہ سرکاری ملازم ہے تو وہ اپنے کیس کے اندر سرکار کا رپریزنٹیٹیو ہے وہ کبھی بھی جج نہیں بن سکتا ہے یہ نیچرال جسٹس کے خلاف ہے نیچرال لاؤز کے خلاف ہے تو ایک آدمی کوئی بھی یہ نیچرال لاؤز کا سنے بھی حصول ہے یہ بھی کوئی بھی شخص اپنے کیس کے اندر جج نہیں بن سکتا ہے تو یہ ڈراب لگنے والا جو عرصتو صاحب نے یہ لکھا ہے تو ان کو شاید نیچرال لاؤز کا بھی لاؤز اکیوٹی کا بھی پتا نہیں ہے تو اس ایکٹ کے اندر بیشوار ایسی وہ ہیں لکوناز ہیں اور بہت ساری خانیاز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپس میں یہاں پہ ہمارا آئی کورٹ بار کے اندر جو میٹنگ ہو گئی اس میں یہ تے ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کمیٹی بیٹھے گی اور گلگت پاکستان کے دس ڈسٹرکس کے تمام تر صدور صاحبان کیبنٹ کے لوگ آئیں گے ہم میٹنگ کریں گے اور حکومت کے اس جو ایکٹ ہے جو بل یہ جو لوگ کے لے کے آئے ہیں اس کے اندر جو خانیاں ہیں ان کو دور کر کے ہم تجاویز دیں گے اور وہ تجاویز ہمارے گلگت پاکستان کے لوگوں کے حق میں ہم تجاویز دیں گے